بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو خصوصاً ان افراد کے لیے ہے جو بیرون ملک اپنے روزی رزق کے معاملے میں قیام تذیر ہیں ماہ سفر میں چونکہ بے حد خوفناک آفتوں کا نزول زمین پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے خصوصاً وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جو بیرون ملک قیام تذیر ہیں ماہ سفر میں اگر ان افراد کی اولاد بتمیز ہو جائے تو پھر آپ ان سے یہ امید ہرگز نہ رکھیں کہ وہ دوبارہ آپ کا عدب کرنا شروع کر دے گی اگر بیوی بتمیز ہو جائے تو اس کا بھی کوئی آسان حل نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ تاز زندگی بتمیز ہی رہے اور اگر اس طوران آپ کا کوئی کاروباری نقصان ہو گیا ہو تو یہ آپ کے کاروباری نقصان کی ابتدا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے جان نہ چھڑا سکیں اس طوران اگر آپ کا شہر آپ سے محبت کرنا چھوڑ گیا ہو تو پھر اس سے یہ بھی امید وابستہ نہ رکھیں کہ وہ دوبارہ آپ کی محبت میں مبتلا ہو گا اس طوران اگر کوئی نظرِ بد کا شکار ہو گیا ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ نظرِ بد اب آسانی سے دور ہو جائے گی ماہ سفر میں اگر کسی بیماری کی ابتدا ہو جائے تو یہ بیماری کی آسانی سے نہیں جاتی ناظرین یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے بہت سے انبیاء اکرام پر اور اولیاء اکرام پر بہت سے مشکلات اور آفتوں کا نزول ہوا تھا ناظرین اس مہینے اگر کسی پر جاتو چل جائے تو اس کا حل آسانی سے ممکن نہیں اس ماہ اگر کسی کی شادی ہو جائے تو وہ بھی مشکل ہی سے قائم رہتی ہے بچے اگر اس ماہ پیدا ہو جائیں تو وہ بھی ساری زندگی مشکلات کا شکار ہی رہتے ہیں گھر اس ماہ نہیں تعمیر کرنا چاہیے کاروبار اس ماہ نہیں شروع کرنا چاہیے اگر کاروبار کو اس ماہ نقصان ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یہ نقصانات ہمیشہ ہوتے رہیں گے اس لئے اس ماہ تمام اولیاء اللہ نے صحیح صدقات و خیرات پر بے حد زور دیا ہے یعنی اس مہینے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا اپنے بچوں کا اپنے کاروبار کا عزت و عمرو کا اپنے والدین کا اور اپنے بہن بھائیوں کا صدقہ ضرور کریں اور خصوص بالخصوص اس مہینے آسمانی آفتوں سے بچنے کے لئے آپ کو آیت الکرسی اور درودِ ابراہیمی کا ورد قصرت سے کرنا چاہیے اگر کوئی فرد ماہ سفر میں نزول ہونے والی آفات سے اپنا اور اپنے بچوں کا تحفظ جاتا ہے تو اس کے لئے آپ آستانہ سے وہ لوہ اسم عظم مبوا کر اپنے پاس رکھیں جو رمضان شریف کے آخری جمعہ کو تیار کی گئی ہو اور اس پر اسم عظم کا عمل بھی مکمل پڑا گیا ہو انشاءاللہ اس لوہ اسم عظم کی برکت سے آپ اور آپ کے بچے نہ صرف ماہ سفر کی آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے بلکہ اس لوہ اسم عظم کی برکت سے آپ ہر قسم کے جادو ٹونے جنات اسیب ناگہانی آفات و بلیات سایہ دشمن حادثات قرض مرض تنگ دستی اور پنتش جیسے معاملات سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ لوہ اسم عظم فرد کی پدائش سے موت تک ہر آفت سے نجات اور ہر بیماری سے شفاہ ہے لوہ اسم عظم چاندی کی تکتی پر تحریر لوہ پرانی یا لوہ اسم عظم کا نقش ہے اس کا حدیعہ لاغت پندرہ سو روپے ہے اگر آپ یہ لوہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے پندرہ سو روپے اور پلس دا خرط جمع کروائیں اور اسی نمبر پر اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس لکھوائیں یا ایس ایس کریں انشاءاللہ آستانہ صرف چوبیس گھنٹوں میں لوہ اسم عظم آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دے گا اگر کوئی فرد پندرہ سو روپے اپورٹ نہیں کر سکتا تو وہ یہی نقش کاغذ پر مجھ کو زافران سے تحریر آستانہ سے مگوا کر استعمال کر سکتا ہے زافرانی نقش حاصل کرنے کے لئے آپ کو ٹی سی ایس یعنی داک کرچ دو سو پچاس روپے ادا کرنا ہوں گے یاد رہے کہ یہ دو سو پچاس روپے ٹی سی ایس کی فیز ہے آستانہ کا حدیہ نہیں آستانہ کی طرف سے یہ نقش اپنے تمام سائلین کو بلکل فری دیا جاتا ہے اگر کوئی فرد ٹی سی ایس کے دو سو پچاس روپے ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ بعد از نماز فجر دو ہزار مرتبہ دودہ ابراہیم تلاوت کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں ہدیہ پیش کر کے ہمیں اطلاع کریں انشاءاللہ آستانہ آپ کے ٹی سی ایس کے دو سو پچاس روپے خود ادا کر کے آپ کو نقش اسمعظم کوریر پروا دے گا لوہ اسمعظم یا نقش اسمعظم کے فوائد و فضائل کے لیے ہم نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے لہٰذا ہمیں لوہ اسمعظم کی ریکویسٹ کرنے سے پہلے اس لنک کو ضرور وزر کرنے اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ مل جائے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نکدعوں کو قبول فرمائے آمین سو مامین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین